اسلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوفزو کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے قائدے سے ہوں گے آج میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا رمضان سپیشل ریسپی چکن ایگ رول کی کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو میں نے سچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ اچھی ریسپی شیئر کی جیسے کہ جو کہ کم پیس میں بننے والی ہے پچت میں بننے والی ہے اور ٹائم کم لینے والی ہے رمضان میں ہر کوئی بنا سکے ہر ایک کا دل کرتا ہے اچھا رمضان گزاریں بچے بچے پورے ساتھ اس کو انجھوئے کریں تو میں نے سچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیجئے جیسے میں بناتی ہوں چلتے ہوں اس پی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ چکن اگرول کے لیے میں نے ون بوائل ایک لیا ہے دھائی سو گرام چکن ہے یعنی کے پاؤ چکن ہے چار میڈیوم فلیم کے آلو ہیں ان کو میں نے بوائل کر لیتا ہے ٹو ٹیبل سپن مایونیز ہے ون ٹیبل سپن سالٹ ہے ون ٹیسپن ریٹ فلیکس ہے ون ٹیسپن بلیک پیپر اور ون ٹیسپن کوٹا بھونا زیرہ دھنیا ہے اور یہاں پہ اوان اونین ہے سبت میٹچیں اور دھنیا ہے ٹھیک ہے ان کو میں نے فائن چوب کٹنگ کر لی تھی اور یہاں پہ میں نے جو چکن دھنا اس کو میں نے بوائل کر کے شیٹ کر لیا تھا تو میں آپ کو بتاؤں جو سوکا دھنیا اور جو زیرہ اس کو اپنے ہلکا سا طوے پہ بھون لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو درہ درہ پیسنے پاؤڈر نے بنانا یہاں پہ میں نے ایک باول لیا اس میں جو میں نے آلو جو ہے نا زیادہ نہیں گلائ یہاں پہ میں نے آلو پانی چھوڑ دیتا ہے وہ لیوی لیوی سے بن جائیں گے دیکھیں میرے آلو کتنے نارمل سائز کے ہیں اور بلکل زیادہ پتلے نہیں ہیں بلکل نارمل سے بنے میں یہاں پہ میں نے چکن ایڈ کر دیا اس میں اور اس کے بعد یہ بوائل کر اس کو بھی اچھے سے میں میش کر لوں گے اور اس کے بعد اس میں بنائے کے ایڈ کر دیں گے بہت کم پیسے میں بنے والی ریسپی ہے اور یہاں پہ ٹو ٹیپل پر میرے پاس مائنی زیادہ ہے چکن ہرے کے گھر میں آتا ہے تو جب ب آپ نے یہ ریسپی بنانی ہو تو آپ چار پانچ بوٹی اپنے چکن میں سے نکال لیں اور اس میں سے لے کے بوائل کریں اور اس ریسپی کو ایزی لی آپ بنا سکتے ہیں پھر میں نے آپ یہ اونین پیاز اور دنیا پھری کارٹ کے ڈالا ہے یہ سارے مسالے ہیں اور اتنے ہی ڈالیں گے آپ لوگ نمک میں چپنے مطابق کر سکتے ہیں ورنہ یہ بلکل ایکویل کونٹیٹی میں بلکل بھی نمک میں تیز نہیں ہوگا بہت اچھے مناسب نمک میں چپنے کے ساتھ بنیں گے یہاں پھر میں اس کو اچھ مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور ہینڈ کے مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے آلو جو ہےنا کتنے ڈرائیں ہیں آلو کو آپ نے زیادہ وائل نہیں کرنا ورنہ یہ جو ہےنا پانی چھوڑ دیں گے اور آپ کے جو ایگ رولیں وہ خراب ہوں گے یہ دیکھیں جب میں اس کو مکس کر رہی تھی ہاتھ سے تو بلکل بھی پانی نہیں لگ رہا تھا اور بہت اچھے سے مکس ہو رہے تھے یعنی کہ آلو زیادہ کھوک نہیں تھے اب یہاں پہ اچھے سے میں مکس کر لیا ہے اب آپ اس کو کسی بھی شیپ کہ آپ کباب نہ سکتے ہیں میں نے یہ دیکھیں اس میں نہ کوئی پانی اس وقت دھائن پر لگایا ہے نہ آئل لگایا ہے تو بہت اچھا سا ہارڈ سا میزہ بنایا ہے اور بلکل بھی پتلا نہیں ہے یہ صرف چار پانچ بھوٹیوں سے بنایا ہے اور میں اپنے ویورس کو یہی مشورہ دوں گی کہ وہ ضرور اس ایس پی کو ٹرائے کریں بہت کم پیسر میں بننے والی ہے اچھے یہاں پہ میزہ بریڈی ہو گیا تھا میں نے بریڈ کمز لیا ہے میں نے وائٹ فلوڈ یا اینڈ کے میدہ لیا اور ایک انڈ دیا لیا ہے آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اور کسی بھی شیپ کی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جیسے گولا کباب ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے رول بنائے ہیں موٹے موٹے تاکہ اچھی سی لوگ آ جائے اس کو سب سے پہلے ہم جائے نا اس کی اچھی سی بائنڈنگ کے لیے سب سے پہلے ہم جائے اس کو میدے کے اندر کوٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ میدے میں سب سے پہلے ہم اس کو کوٹ کریں گے اس کے بعد ایک میں پھر بیٹ کمز لگا کریں گے اچھا یہاں پہ میں آپ آپ لوگوں کا پساد ایک بات شیئر کروں کہ یہ جو میرے ایک چکن ایک رول ہے نا آپ اس کو بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں آپ ان کو ایک سے دو مینے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ آلو جو ہیں بلکل پانی نہیں چھوڑیں گے نا آپ کے یہ بریٹ رومز وغیرہ پسی جیں گے بہت اچھی زبدست فریز کرنے کے لیے بھی ریسپی بہت اچھی ہے اور رمضان کو انجوائی کرنے کے لیے تو بہت اچھی ہے کہ آپ لوگ رمضان میں ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں اور جب آپ کا دل کریں آپ بچوں کو سنیک کے طور پر دیں اپنے رمضان میں رکھیں افتار ٹائم میں رکھیں یا جیسے بھی آپ نے میں مانو کیا گا یوز کرنا تو کریں یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے میں نے میدے میں اس کو ڈپ کیا تھا بائٹ فرور میں اس کے بعد میں نے ایک لگا ہے اس کے بعد بریٹ رومز میں لگا ہے اور یہ میرے بریٹ رومز جہاں ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیسے کرسپی بریٹ رومز بناتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے سارے بریٹ رومز کو رول ہے جو ہیں ان کو ب ریٹ رومز لگا کے رکھ لیا اور یہ کچھ میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھیا اور کچھ میں آپ کو فریز کرنے کے لیے طریقہ بتاؤں گی یہاں میڈیم فلی میں میں نے اویل کو گرم کر لیا تھا اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں میں ایک سر ڈال کے فرائی کر لیے ان کو آپ نے یالو گولڈن فرائی کرنا زیادہ تیز نہیں کرنا کیونکہ سب چیزیں تو کوکوئی ہیں جس آپ نے کلر دینا اور اچھا سا گولڈن کلر دینا ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو کو ل کریں شیئر کریں کمینڈ کریں اور مزید اچھا آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبکرائب کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالی اس نمضان سب کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ بچوں کے ساتھ نصیب کریں اللہ تعالی نمضان سب کا بہت اچھا گزارے آمین اچھا یہ دیکھیں آپ یہ یالو شفرائی گولڈن ہو گئے ہیں کتنا اچھا نہ یہ کہیں سے پھٹے ہیں نہ کہیں سے ٹوٹے ہیں دیکھیں بلکل پر فیکٹ لوک آ رہی ہے اپنے کو یہ اچھے لگیں گے اور بہت بنانا آسان ہے یعنی کے جھڑ پر بننے والے ہیں اگر آپ کے چیزیں بوائل ہوں تو ہارلی ٹین منٹس میں آپ کے ریس بھی ریڈی ہو جاتی ہے یہاں پہ میں اس کو سرف کرنے کے لیے بائی نکالوں گی ٹھیک ہے آپ نے کوئی اس کو سٹینر سے نکالنا بن بن کر کے پکڑ کے نکالیں آپ کا آئل آرام سے اس کے ساتھ نہیں ہے اگر یہ دیکھیں یہ بلکل بھی انہوں اور یہ ریڈی ہو گئے تو باقی جو ہیں میں نے آپ کو فریز کرنے کے لیے بتانا تھا تو یہ دیکھیں باقیوں کا بھی میں نے ریڈ کرم سینڈا لگا کے رکھ لیا آپ کوئی بھی پلاسٹک کا بوکس لے لیں کوئی بھی جار لے لیں اس میں آپ نیچے یہ رکھیں اور اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو آپ بڑا جار لے لیں میرے پاس یہ تھے میں نے جس آپ کو دکھانے کے لیے رکھنا تھا کہ آپ ہمیں اس کو ایک سے ڈیڈ میں نے کے لیے بھی فریز کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ بکس میں دے سکتے یہاں پہ میں نے پلاسٹک جو اوپر عام ہوتے ہیں اس کو میں نے کاٹ کے رکھا اور اس کے اوپر بھی باقی بچے بھی رکھ رہی تاکہ ایک سار رکھنے سے جوڑے نا پلاسٹک اوپر سے یہ بچت ہو جاتی ہے ہوپ سکتے کہ آپ کوئی میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں